دار صاحب اب ان کی ڈگری کا پہلے کلوز کر دوں ان کی ڈگری کا کیا مسئلہ ہے جو آپ کے ویور سن رہے ہیں ملک صاحب میں نے ان کو اپنی یونیورسٹی کی لوکیشن کنوکیشن کی پکچرز فرینڈز کے نمبر جو انہوں نے کلیم کیے تھے انہوں نے نام پوچھے تھے میں نے تیلیف پہلی ہو جا تو سکتا بات نہیں بنائی ہو آپ میں نے آپ کو اپنے سٹوڈنٹس جو میرے دوست ہیں ماؤنٹ کے فون نمبر تک دیئے ہیں ملک صاحب اس کے بعد میں نے یونیورسٹی کا لیٹر دیا جو کہ سیلڈ سٹیم کے ساتھ کہتے ہیں جن لوگ میں نے نمبر مانگے وہ آپ نے نہیں دیا وہ لڑکیوں کے نمبر آپ مانگ رہے ہیں اس پہ میں شو کے بعد بات کرنا ہوں اس کے بعد ملک صاحب یہ ہے کہ یونیورسٹی کی انگلیس چھیک نہیں لیٹر کی چلے سب کچھ غلط ہے دو چیزوں پہ مجھے تکلیف ہوئی ہے وہ یہ کہ پاکستان کی عدالتوں پہ آج بھی ناعتماد نہیں ہے لاہور ہائی کورٹ نے میرے حق میں اس ڈگری میں فیصلہ کیا وہ ان کو قبول نہیں اور دوبارہ کورٹ جانا ہے شام پورا کر لیں آخری چیز ایسی بھی یہ کر رہے ہیں آپ نے ان کی لاہ کی ڈگری چیلنج کی تھی میں نے بہت سو چیلنج کیا تھا لاہ کی ڈگری سے شروع کرنا پہلے پاکستانیوں میں نے اتنا تاغر صاحب کو کہا تھا کہ آپ نے وہ چار اپارٹمنٹس چونکہ میں نے انہیں پروگرم میں کہا تھا اب ڈگری بھی ہے میں نے آپ کی لیڈرشپ پہ بھی انگلیاں اٹھائی تھی کہ میں آپ کی لیڈرشپ کی طرح جیلی کتری جیلی ٹرس ڈیڈ کیبلری فارن جیلی بنی گالا کا انہوں سی بن سکتا ہے جو پاور اف فٹری بھی ہے میں بولا ہوں ملسا جب یہ بولنے تھے میں بول رہا تھا پہلے ان کی ڈگری کو پہلے میری ایلیگیشنیں سن لیں میں چاہتا ہوں کہ یہ قوم کے سامنے کہیں میں نہیں لے کے آیا آپ کے پروڈیوسر وقاس ریکارڈ کا حصہ ہیں انہوں نے مجھے کہا جی انہوں نے کہا جی یہ لے کے آئیں گے پاکستانیوں کوئی نہیں آیا آج بھی ان کے پاکستانیوں کوئی نہیں آیا کہا نا میں نہیں لے کے آیا کیوں نہیں تھی پاکستانیوں میں لے کے آ رہا ہوں میں آتا ہوں میں نے کیا کیا ان کی law کی ڈگری صحیح ہے ملسا میں نے تھوڑی سرچ کی تھوڑی وہ جنرلزم جو آپ لوگ کرتے ہیں تو میں نے بھائی جان کی سی وی نکال لی اب بھائی کی سی وی میں کیا لکھا ہے جی کہ انہوں نے دو ہزار چار سے دو ہزار آٹھ میں یونیورسٹی آف لاہور سے ایلیورسٹی کالیڈ لاہور سے ہاں جی 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 اس کے بعد دو ہزار دو اور دو ہزار چار میں یونیورسٹی کالیڈ لاہور سے ایلیول کیا ہے اچھا میرا پہلا بھائی کو سوال یہ ہے کہ میں نے ان کی پھر کردینشلز دیکھے اس میں لکھا تھا جی یہ فوراں ہی اللہ بی کرتے سی ایم پنجاب کے پی ایس او لگ گئے میرے بھائی دگری جالی کیسے ثابت ہوئی دگری کیا بھی کیس ہے سن تو لے نا میں بتانا چاہتا ہوں جو میں نے کہا نلیک کیوں ہے کامپیٹنس کا کیوں ایشو ہے اسی لیے تو میری طرف ہو گئے تھے یہ اسی پروگرام میں میں نے انگلیاں اٹھائیں تھے ان کی کامپیٹنس پہ میں ثابت کروں گا بل صاحب سولہ بل صاحب سولہ بل صاحب سولہ بل صاحب سولہ میں نے آجا آپ کا پروگرام پورا کرنا ہے سولہ گریڈ کی یہ پوسٹ ان کے لئے شباہ شیف صاحب رولز میں آسانیاں پیدا کرتے ہیں اور یہ ڈیریک پوسٹ پہ آجاتے ہیں بغیر لاکی ہوئے بغیر لاکی ہوئے انہیں پوچھیں انہیں پوچھیں کہ انہیں کس کمپیٹنس پہ جاب دی گئی کیا انہوں نے کمپیٹیٹیو ٹیسٹ جو پاکستان اس کا پنجاب سرویز کمیشن کا پاس کیا تھا انہیں پوچھ لیں ہاں ہے میں اس کو دکھاؤں گا انہیں پوچھ لیں کہ یہ کیا میرڈ پہ تھے یہاں جو میں کہتے ہیں یا میرا لیڈر کہتا ہے کہ یہ لوگ نیپوٹیزم فیورٹیزم اور اپنوں کی نوازنے کی عطا تارڈ کلاسیکل ایکزیمپل ہے سر اسی طرح آئے ہوں گے انہوں نے پی ایسو کی جاب دی گئی پچاس ہزار کے اوپر کس کوالیفکیشن پہ انہوں نے پچاس ہزار پہ دیکھ نوکری دی ان کی کمپیٹنس کیا دی میں نے پوچھا آپ انہوں نے پوچھا ٹیسٹ دیا تھا میں بھی آج کرتا ہوں میں تو اپنا پورا کیس پریزنٹ کروں گا سر سن لیں سن لیں ڈگری سن لیں سر ڈگری میں بہت بڑا چیئر سے گر جائے گا بتائیں نا جی پہلے میں جو آپ دے کہ یہ سی ایم کے جو لگے تھے سر پروگرام مگ جائے گا ڈگری صحیح ہے یہ علت ہے دیکھیں پہلے بات یہ سن لیں پہلے میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو شخص میں سا بیٹھا یہ میری حبریں نہیں ہیں یہ ڈان نیوز کی حبریں ہیں مجھے دکھائیں آتے سار سی ایم پنجاب نجم سیٹھی نے جو ان کو اڑا کے سائیڈ پہ مارا تھا نیپورٹیزم کی وجہ سے جو جو سی ایم کے پی ایس او لگے ہوئے تھے میرٹ کی دجیاں اڑائی گئی تھی نوازنہ سفار کی یہ سارا کچھ یہ دیکھیں لیکن اس میں جالی ڈگری دیکھیں دگری ایک آئند میں آ رہا ہوں کہتے ہیں جی کہ تاولہ طالر the grand son of mr. رفیق طالر working as a پی ایس او to chief minister since june 16-12 now the monthly salary 50,000 the board has جالی ڈگری دائجدوں میں بریک لیا نہیں ہے جالی ڈگری سننا ہے ان جی تو میں یہ انوازنگیشن کیتی نا سار منو پتا کی جالدہ ہوئے جناب باہر کونسل دی میمبرشپ لے کے بیٹھے دیں جی ڈگری کہ جالی نکلائی اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی رکوائرمنٹ ہے یا بی اے یا اللہ بی ہونا چاہیے یا بھار اٹلا جو بھی ہے یہ سپریم کوٹ کی ڈریکشن ہے جس میں جو آتف لا ہے انہوں نے بی اے نہیں کیا پوچھیں لاہ بھی نہیں کیا پکڑ لیتے ہیں اس سے پوچھیں انہوں نے بی اے کیا مقصر اے لیول تو اے لیول بی کر کے صدح لائسنس لے لیا ہے انہوں نے اے لیول تو بات صدح میرا شخص ٹھیک سی میرا شخص ٹھیک سی کہ اے وکیل نہیں ہے آپ کہہ رہے ہیں اے لیول کے بعد صدح انہیں اے لیول بی کی ملتی اے لیول کے بعد اللہ بی تو بھی ہو گیا اللہ بار کونسل کی رکوائیمٹ ہے بی اے لیول بی ہونا میں یہ کہنا چاہتا ہوں ان کے بعد جلی لائسن اے لیول اے لیول اے لیول ہونا ٹھیک نہیں ہے اے لیول ہونا ٹھیک ہے لیکن وہ کوالیفہ ہی کرتا ہے نا